نیشنل نیوز تھائی لینڈ یورپ کے سیحتی مقاموں کے نصبت کافی سستا ہے اس وجہ سے کم بجٹ فور لوگ اس ملک میں جانا پسند کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تھائی لینڈ کی فلوٹنگ مارکٹ کی سیر کروائیں گے موسیقی یہاں پر انواع اقسام کی چیزیں نہائی تھی عرضہ قیمت میں دستیاب ہیں اس مارکٹ میں جانے کے لیے آپ کو ایک کشتی یعنی ایک بوٹ کرائی پر دینا پڑتی ہے تب ہی آپ اس مارکٹ کا وزٹ اور شاپنگ کر سکتے ہیں پاکستانی تقریباً 6 سے 700 رپے فی گھنٹا کے ساتھ سے آپ کو یہ کشتی کرائی پر مل جاتی ہے موسیقی 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 جہاں پر آپ شاپنگ کرتے ہیں وہیں پر ریسٹورینٹس بھی بنائے گئے ہیں تاکہ آپ وہاں پر ریسٹ کر سکیں کھانا کھا سکیں جوسٹ وغیرہ لے سکیں مارکٹ کے اندر ہی مکتب مقابات پر بودہ کے ٹیمپلز بھی موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصور پاک سے ان کی صحت افضا ہوا سے آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں موسیقی فلوٹنگ مارکٹ میں جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر مارکٹ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں وہیں نیچے پانی میں مچھلیاں بھی کشتی کے ساتھ سر تیہ رہی ہوتی ہیں موسیقی لوگ ان مچھلیوں کو کھانا دیتے ہیں اور اس سارے منظر سے کافی لطف اندوز ہوتے ہیں اس مارکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر قیمتیں بہت ہی مناسب ہیں اور یہاں پر ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ناریل کے جوس سے گڑ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ گڑ ایک قسم کی جیسے سوگات ہے سوگات کے طور پر لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کا ٹیس بہت ہی زبردست ہے موسیقی آپ جب بھی تھائی لینڈ آئے تو اس مارکٹ کو ضرور وزٹ کریں یقیناً آپ کو یہاں سے سستی خریدداری کر کے خوشی محسوس ہوگی موسیقی 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 موسیقی